میرا حیدر آباد شہر تھنڈی ہواوں سرمائی شاموں کا شہر میرا حیدر آباد شہر لذیذ خانوں اور مہمان نوازوں کا شہر میرا حیدر آباد شہر تاریکی مقامات کے لیے مشہور جانا جاتا ہے لیکن چند اٹسے سے میرے شہر کو اسٹریٹ کرائم سے ہے منشیات فروشی سے اور کھلے عام قتل و گارت سے جوڑا جا رہا ہے آج ہم معلوم کریں گے ریٹائر ڈی ایس پی انور دورانی صاحب سے کہ اس پوری صورتحال کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا وجہ بتاتے ہیں دیکھیں اپنا ملک عمران صاحب آپ پرانے صحافی ہیں جہاد نیتہ صحافی ہیں اور آپ ایک عرصے سے ہمیں جانتے بھی ہیں اور اچھی خاصی سروس میں نے زلہ حیدر آباد میں بھی کی ہے اے عیسائی سے لے کے اسوششپ بھی کی ہے ڈی ایس پی شپ بھی کی ہے اور سن کے مختلف عظلہ میں میری پوسٹنگ رہی ہے بتیس سال میں نے اس سن پولیس کو دیئے ہیں ہمارے وقت میں جو کرائم ہوتا تھا وہ ہم لوگ ایزی لی ٹریس کر لیتے تھے ایک مخصوص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو کرائم کرتے تھے کرائم کی نویت ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کس قسم کا کرائم ہوا ہے وہ ایک گروہ ہوتے تھے مختلف گروہ ہوتے تھے وہ اسی ٹائپ کا جرم کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر گہلے تھے گہلے ذات اس وقت بڑی مشہور تھی ہاؤس روبری کرتی تھی اور کس طریقے سے وہ بلڈنگوں میں چڑھتے تھے کس طریقے سے وہ گھروں میں کودتے تھے وہ ہم پہنچ جاتے تھے بہرحال ان تک پہنچ جاتے تھے آج کل جو آپ کا سوال ہے کہ ہیدر آباد میں کرائم کیوں بڑھ رہا ہے اس کا جواب میں مختصر دوں گا آپ کو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایسوچوشپ ہے وہ لوکل لوگ نہیں ہیں وہ مختلف ازلا سے آئے میں سندھ کے اور ان کو اس شہر کی گلیوں کا بھی نہیں پتا یہاں کے رہن سہن کا بھی نہیں پتا یہاں کے نوبل لوگوں کا نہیں پتا یہاں کی تاجر برادری کا ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کس سے مطل دینی ہے جب وہ ٹرانسفور ہو کر آتے ہیں تو سب سے پہلے منشی سے ملتے ہیں نہ وہ کسی قسم کے رول کار کرتے ہیں اپنے سٹاف کو بلاتے ہیں صرف منشی سے پتا کرتے ہیں باپر اسپیشل والا کون ہے یہاں پہ اسپیشل والا کون ہے اور مندلی کیا ہے پہلا سوال ان کا یہ ہی ہوتا ہے بڑے منشی سے بڑا منشی کہتا ہے یہ فلاں فلا ہیں یہ نہیں پوچھیں گے یہاں کیا کرائم ہو رہا ہے نو کرائم سے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے وہ پہلے پوچھیں گے جی اس کو بلالو فلاں کو بلالو جو بھی ہے بیٹر جو بھی ہے اس کو بلائیں گے بھئی مجھے لسٹ دو یا کیا کیا مطلب وہ ہو رہا ہے منشیہ چل رہی ہے یا گھٹکا چل رہا ہے یا جوہ چل رہا ہے یا دو نمبر کام ہو رہا ہے تو وہ لسٹ دے دے گا پھر وہ اپنی کلکولیشن کریں گے منتھلی بھئی اوپر کتی دیں گے نیچے کتی دیں گے کیا ہے کیا ہے ان کو صرف اپنے منتھلی سے ہفتے سے سروکار ہے کوئی راوبری ہو جاتی ہے تھینگے سے ان کے تھینگے سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے جب ہم لوگ تھے تو ہمیں پتا تھا کہ اس شہر میں ہمیں رہنا ہے کہیں ڈکیتی ہوتی ہے کہیں چوری ہوتی ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لوگ ہم سے پوچھیں گے ہم نے یہاں رہنا ہے لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہوا ہم جواب دے تھے لیکن وہ جواب دے نہیں ہیں آج وہ یہاں پر ہیں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ چلے جائیں گے ان سے کون پوچھے گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لوکل ایسی چوز رکھے جائیں جن کو گلیوں سے محولوں سے یونین کانسلوں سے اور تاجر برادری سے اور نوبل لوگوں سے واقفیت ہو جہاں جرم ہو تو لوگوں کی مدد لیں یہاں تو آتے ہیں وہ ہمارے اندرلین سندھ کے لوگ کارٹن کا جوڑا پینے ہو ہوتے ہیں ہر ایک سے مطلب وہ کمرے سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے اور لوگوں کے کیا مسائل حل کریں گے جہاں تک مقامی لوگوں کا تعلق ہے جیسے ایسی چور نہیں رکھے جا رہے سنن یہ گیا ہے کہ ان کے جو ڈومی سائل ہیں وہ حیدر آباد شاعر کے ہیں تو ہمارے بالا افسران کو چاہیے کہ وہ موجودہ جو گورمنٹ ہے اس کو لکھیں کرائم کے صورتحال ان کو بتائیں کہ لوکل ہی لوگ اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں اور یہ جو پابندی ہے ڈومی سائل کی یہ موجودہ گورمنٹ ختم کر سکتی ہے کاملون میں امنمنٹ کر سکتی ہے عوامی اتحاد کے چیئرمن یاسی ٹالپور صاحب شوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور شوشل میڈیا کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں جس سے اہدراباد شہر کی بھلائی اہدراباد شہر میں ہونے والی نائن سافیا اہدراباد شہر پہ ہونے والی زیادتیاں یہ اہدراباد شہر کی بھلائی کے لیے بہت ایکٹیو رہتے ہیں آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ اہدراباد میں بڑھتے ہوئے کرائم کی اصل وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میری ایسی ٹالپور اہدراباد عوامی اطاعت سماجی تنظیم جس کا میں چیئرمن ہوں اور آپ نے جیسے سوال کیا کہ پولیس کا کردار جو آج کل کرائم بڑھ گئے اہدراباد اور اس کے گردو نوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحدد وارداتیں ہوئی ہیں اہدراباد میں اور آئے دن ہو رہی ہیں روز کی بنیاد پر کہیں کہیں موبائل سنیچ ہو رہے ہیں کہیں بائک سٹیوری ہو رہی ہیں جو ابھی تک نہیں ملی ہٹڑی تھانے کی حدود میں کاسم آباد کی حدود میں دیگر جو تھانے ہیں اہدراباد کے اصلاح میں تو وہاں پہ کرائم ریڈ بہت بڑھ گیا ہے یہ یوتھ ایکشن کمیٹی کی ایک چیئر پرسن ہے سندو نواز تو ان کی گاڑی بھی پچھلے دو ہفتے پہلے گم ہوئی تھی بعد میں جو جا کے ملی بڑے احتجاجوں کے بعد اور اس میں اس کی ساری کرائم کی جو ذمہ داری ہے میں کہوں گا کہ ایس ایس پی حدود عبدالسلام شیخ پر آتی ہے کیونکہ وہ پولیس کے ظلے کے افسر ہیں تو ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس کو پولیس کو اپنی اس حساب سے مینٹین کریں جو دو ہزار چودہ کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور جو کاروائی کرتے کرتے کر رہی تھی پولیس اس کے بعد جو عرفان بلو صاحب آئے ہو رہے کہ یہ شہر امن کا گہوارہ بن گیا اس سے پہلے بڑے کرائم کے واردات تھے ابھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائی کی ضرورت ہے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جس میں پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کا تو وہ حالے کے لطیب آباد اور سٹی کے کئی ایریوں میں لوگ گلیوں میں ٹیبلوں پر رکھ کر وہ مین پوڑی اور گھٹکے اور کھلے آم بیچ رہے ہیں اور پھر ان کو جب کہا جاتا ہے سماجی رہنماؤں کی طرف سے ہماری طرف سے جب ان کو بہت کہتے ہیں کہ ہم حد کے تھانے کو منتلی دیتے ہیں اور ہمیں تو کوئی بال بی باقا نہیں کر سکتا ہے تو چلے وہ بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ منشیات پر جتنی ریلیاں نکلیں اور ہیدر آباد میں آرپیو آفیس کے سامنے نکلیں پریس کلپ پر نکلیں لیکن جونکہ تونرہ کیونکہ ایک بہت بڑی ایک منتلی ہے جس کی وہ جاتی ہے منشیات کی تو یہ چیز اس وجہ سے بند ہو ہی نہیں سکتی لیکن لیکن جو اپنے بال بچوں کے ساتھ بندہ نکل رہا ہے اس کو تو کرائم اس کے ساتھ وہ واردات ہو جاتی ہے روڈ پہ نکلتے ہی اس کو تو کم سے کم کنٹرول کیا جائے ہیدر آباد میں بڑھتی بھی جنائیم کی صورتحال پر اور ہیدر آباد میں مقامی پولیس افسران کا نہ ہونا اس پہ ہم سینئر صافی عرفان عرائن سے معلومات کریں گے کہ وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے آئیے ہیدر آباد میں سب سے پہلی بات یہ ہے جب سے پولیس قوانین پر عمل شروع ہوا ہے اور افسران کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں افسران کی تبدیلی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے جو دہی علاقوں سے افسران یہاں پہنچے ہیں اس کی جو مین صورتحال اب یہ ہے کہ تھانوں پر ہمیں ایس ایچوز نہیں ملتے اور اگر ایس ایچوز کی کمپلین لے کر آپ جائیں تو ڈی ایس پیز نہیں ملتے ڈی ایس پیز نہ ملیں تو ایس ایس پی کے آفیس کے آپ چکر لگائیں آپ کا افسر نہیں ملتے ڈی ای جی کے پاس جائیں تو وہ ڈسٹرک کی صورتحال پر انوالمنٹ پسند نہیں کرتے تو اوورال ہیدر آباد میں جو اس وقت شہری ہیں وہ فس چکے ہیں ایک ایسے وعبال میں کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں شکایت درج کروائیں تو اس پر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے مقامی جو افسر ہوتا ہے اس کے ظاہر ہے کہ اگر وہ تھانے پر نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنے گھر پر ملے گا گھر پر نہیں مل رہا ہے تو کہیں باہر مل جائے گا تو کوئی بھی شہری بہ آسانی اس تک پہنچ سکتا ہے اور اسے اپنی شکایت پر اپنے ساتھ لے سکتا ہے بات کر سکتا ہے اور اپنے شکوے بھی کر سکتا ہے مگر باہر سے جب سے یہ پولیس افسران آئے ہیں جو کہ دہی علاقوں سے پولیس رولز کے تحت انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ زیادہ تر نہ تھانوں پر ملتے ہیں نہ گشت پر ملتے ہیں تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جی افسر صاحب گشت پر ہیں مگر نہ وہ گشت پر ہوتے ہیں نہ وہ تھانے پر ہوتے ہیں تو ازالہ کس طرح ہو یہ صورتحال یہ وجہ ہے ہیدراباد شہر میں جرم بڑھنے کی اور خاص طور پر جب آپ کسی علاقے کو پہچانتے نہیں ہیں کسی علاقے میں آپ کی اپنی کوئی دسترس پہچان جان پہچان سورسز نہیں ہیں تو آپ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کرائم کنٹرول نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ افسران جو ہیں وہ ہیدراباد شہر سے نہ آشنا ہے وہ گلیوں سے نہ آشنا ہے وہ لوگوں سے اتنا زیادہ مل جول نہیں رکھتے نہ ملتے ہیں تو جرائم اپنی جگہ پر ہیں ان میں اضافہ پولیس کا کنٹرول کرنا افسران کی دلچسپی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مقامی افسر ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے محلے میں جاؤں گا گھر پر جاؤں گا لوگ شکوا کریں گے کہ آپ کے ہوتے لوٹ مار ہو رہی ہے جرم ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے باہر کے آدمی کو باہر کے افسر کو یہ نہیں ہوتا کہ اسے کوئی گلی محلے میں پکڑ کے کہے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو یہ اوورال صورتحال ہے پولیس کا جو نظام ہے اس وقت حیدرباد میں وہ بہت زیادہ خراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالا افسر سے لے کر نیچلی سطح تک ایسے چو کی سطح تک کوئی دلچسپی نہیں ہے کرائم بڑھ رہا ہے لوگ لٹ رہے ہیں اور ایف آئی آر اگر کٹ بھی جاتی ہے تو اس کی جو ریکاوری ہے وہ نل ہے مقصد کسی کی گاڑی چلی گئی ہے تو وہ ایسے چو کے لئے بلکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے موٹسائیکل چلی گئی یہاں جی ایف آئی آر آپ انسی داخل کروا دیں ایف آئی آر داخل نہ کروا دیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں مگر ڈھونڈنے کے بعد ریکاوری کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی ریکاوری ہو بھی جاتی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کوشش نہیں کرتا ہے بہت بڑھ گئے ہیں اور جو توجہ ہے وہ نلے آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی جن کا کہنا تھا ہیدراباد میں بڑھتی بھی جرائم کی ایک وجہ مقامی پولیس افسران کا نہ ہونا بھی ہے دوسری جانب ہیدراباد پولیس سے رابطہ کیا موقف لینے کے لئے تو انہوں نے اپنا موقف نہ دینے میں بہتر سمجھا عمران ملک میران ٹیبیون ہیدراباد